اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جو ابتدا میں مچھلیاں اور سبزیاں بیجتی تھی لیکن آج ٹکنالوجی کی دنیا میں اس کا ایک اہم مقام ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے سامسنگ کے بارے میں اور جانیں گے سامسنگ کمپنی کے دلچسپ حقائق جانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح آئیسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سامسنگ کی بنیاد یکم مارچ 1938 کو سیول جنوبی کوریا میں رکھی گئی اصل میں یہ ایک چھوٹی تجارتی کمپنی تھی جو خوشک مچھلیوں پھلوں اور سبزیوں کی برامت میں مہارت رکھتی تھی سامسنگ اس وقت سمارٹ فونز اور ٹیلی ویژن بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا کارکھانہ دار ہے ساتھ ہی سیمی کنڈیکٹر چپس کا دوسرا سب سے بڑا منفیکچرر ہے سامسنگ مختلف سنتوں جیسے کے تعمیرات جہاز سازی اور انشوننس میں بھی شامل ہے سامسنگ نام کا مطلب کورین میں تین ستارے ہے کمپنی نے اس نام کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ بانی ایک ایسا کاروبار بنانا چاہتے تھے جو طاقتور دیرپا اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں سامسنگ نے جنوبی کوریا کے مقامی مارکیٹ کے لیے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن بنانا شروع کیا انیس سو اسی کی دہائی تک سامسنگ رنگین ٹیلی ویژن بنانے والے دنیا کے سب سے بڑے منفیکچررز میں سے ایک بن گیا تھا سامسنگ کئی ہائی پروفائل قانونی لڑائیوں میں بھی ملوث رہا ہے جس میں ایپل کے ساتھ پیٹنٹ کا تنازو بھی شامل ہے جو کئی سالوں تک جاری رہا اور اس کے نتیجے میں ایک ارب ڈالر کا تصفیہ ہوا سامسنگ کا تحقیقی اور ترقیاتی بجٹ تقریباً پندرہ بلین ڈالر سالانہ ہے جو کچھ چھوٹے ممالک کی مجموعی جی ڈی پیٹ سے زیادہ ہے کمپنی کا ہیڈ کوارٹر سامسنگ ٹاؤن سیول میں واقع ہے اور تین اہم امارتوں پر مشتمل ہے بشمول مشہور سامسنگ ٹاؤر پیلس جو جنوبی کوریا کی بلند ترین امارت ہے سامسنگ ٹیکنالوجی میں اپنی انونشنز کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے پچھلے بارہ سالوں سے کسی بھی دوسری کمپنی کے مقابلے میں زیادہ امریکی پیٹنٹ دیئے گئے ہیں دو ہزار بیس میں سامسنگ کو چھ ہزار چار سو پندرہ امریکی پیٹنٹ دیئے گئے سامسنگ کی عالمی سمارٹ فونز مارکیٹ میں نمائی موجودگی ہے اس کے سمارٹ فونز کی گلیکسی لائن ایپل کے آئی فون کا ایک بڑا مدے مقابل ہے دو ہزار بیس میں سامسنگ نے دنیا بھر میں دو سو چھا سٹھ اشاریہ سات میلین سمارٹ فونز بھیجے سامسنگ فائف جی ٹیکنالوجی کی ترقی میں بھی شامل ہے اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں ایک اہم کھلاری رہا ہے جس میں فائف جی سمارٹ فون لانچ کرنے والی پہلی کمپنی ہے سامسنگ جنوبی کوریا کی معیشت میں ایک بڑا حصے دار ہے جو ملک کی کل برامدات کا تقریباً بیس حصد ہے یہ کمپنی دنیا بھر میں تین لاکھ ملازمین کے ساتھ جنوبی کوریا میں سب سے بڑی ایمپلائر بھی ہے سامسنگ ریلو آلات جیسے ریفریجیٹرز، واشنگ مشین اور ویکیوم کلینر کی تیاری میں بھی شامل ہے دو ہزار بیس میں سامسنگ ریلو آلات کا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مینفیکچرر تھا دو ہزار سولہ میں سامسنگ کو اپنے گلیکسی نوٹ سیون سمارٹ فونز کو بیٹ فیو میں خرابی کی وجہ سے واپس منگوانا پڑا واپس بلانے سے سامسنگ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ